السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ شیخ میرا سوال ہے کہ میری بڑی بہن ہے جو وقت موت کے قریب ہے ڈاکٹر نے چھوٹی دی دی ہے اور بولا تھا کہ ایک رات نکلے گی مشکل سے تو قریب چار روز ہو گئے ہیں اور وہ ایسی تو یہاں پہ لوگ میں آیا ملنے تو لوگوں نے یہاں پہ پانچ ساتھ عورتیں بیٹھ کے تیجی سے باتیں کر رہی ہے یا ان کے کان کے پاس میں موبائل لگا کے رکھ جائے قرآن چلا رہے ہیں یا کوئی بیٹھ کا قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کا کیا حقم ہے یہ سب کرنا چاہیے یا نہیں دیکھئے جو آدمی اگر کوئی انسان مرد الموت میں ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ شاید اس کا وقت قریب ہے تو ایسے آدمی کو کلمہ کی تلقین کرنی چاہیے اور کلمہ کی تلقین کا بہترین طریقہ علماء نے یہ بتایا ہے کہ اس کے سامنے کلمہ پڑھا جائے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے کہا جائے کہ کلمہ پڑھو لیکن کچھ علماء نے کہا ہے کہ اس سے کہا نہ جائے کیونکہ آپ نے اس سے کہا کہ کلمہ پڑھو اب وہ بیماری کی حالت میں ہے پریشان ہے ہو سکتا ہے وہ منع کر دے اگر کسی نے منع کر دیا تو یہ بہت خطرناک بات ہے مرنے سے پہلے کلمہ پڑھنے سے کوئی منع کر دے تو یہ بہت خطرناک بات ہے تو لہٰذا علماء نے کہا ہے اس کا صحیح طریقہ یہ ہے تلقین کا کہ آپ اس کے سامنے کلمہ پڑھیں اب وہ جو کلمہ سنے گا تو اس کو یاد آ جائے گا ہو سکتا ہے وہ کلمہ پڑھ لے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس دنیا میں اس زندگی میں جس کے موں سے آخری بات کلمہ نکلے تو اس کے لئے جنت ہے تو اس کے سامنے کلمہ پڑھنا چاہیے اور قرآن لگا کر کے رکھنا یا وہاں بیعت کے قرآن پڑھنا ایسی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اسے تو بول ہی نہیں پا رہے ہیں بول نہیں پا رہے ہیں سن پا رہے ہیں کی نہیں ہوش میں ہے کی نہیں نہیں ہوش میں نہیں ہے اب وہ ہوش میں نہیں ہے تب تو پھر اور بھی کوئی مطلب نہیں بنتا ہے ان کو قرآن سنانے کا نہیں نہیں تو ویسے بھی اگر محلو مرزول مہت نے تک اس کا یہ موبائل رکھ سکتے کیا قرآن کو لگا کے مطلب ان کے پاس میں کوئی لگا میں مانا کر رہا ہوں نہیں اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے وہاں قرآن پڑھنے کی یا قرآن لگا کے رکھنے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے اچھا اور کچھ عورتیں قرآن لے کے بیٹھ جاتی سوڑے یاسین مغیرہ پڑھتی وہ بھی نہیں کرنا چاہیے وہی تو میں بتا رہا ہوں کہ وہاں قرآن پڑھنے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے